پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ ہے اور باقی تماز صفاتی نام ہیں کسی وصف کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان نور بھی صفاتی نام ہے اور یہ جمالی ہے کیفیت اس کی جمالی ہے جلالی نہیں ہے اور یہ عجیب و غریب نام ہے کیونکہ نور کا معنی ہے کہ جو خود اپنی ذات میں روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی مہیا کرتا ہے اور نور حقیقت میں اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ ہی وہ ذات ہے جو وہ نور آگے دوسروں کو مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آگے دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اس لئے نور اللہ تبارک وطالعہ کے ذاتی وصف ہے اور پھو اپنے اس نور کے حصے کے اعتبار سے جائے آگے جو ہے لوگوں کے آنکھوں میں روشنی قلب میں روشنی یہی وجہ ہے کہ نور وہ ذات ہے جو آنکھوں میں روشنی عطا کرتا ہے اور نابینہ کو بینہ کر دیتا ہے اور جن کے دل جو اندے ہو چکے ہیں ان دل کی روشنی اور بسارت عطا کر دیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اس کے قرآن کریم میں بھی اللہ نور السماواتی والارت کہ آسمان و زمین کو نور جے ہو اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ سیاروں ستاروں کے اندر جو نور نظر آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روشن کرنے سے ہی سب روشن ہے ونہیں اپنی ذات میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے بڑے فضائل و فوائد ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان قلب و جان کی روشنی اور نور جائیے اصل ہے تو یہ اس لفظ کی صفات سے حاصل ہوتا ہے تو ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص شب جمعہ میں شب جمعہ میں سات مرد و صورت نور کی تلاوت کرے اور اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا نورو یا نورو کا ورد کرے تو کر کے اپنے سینے پر دم کر لے اور دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو روشنی عطا فرما دیتے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے اور قلب جب روشن ہوگا تو کتنی گمرائیاں جو ہیں وہ اس پر کھل جائیں گی کتنی ہدایتیں کے راستے اس کے سب پر منکشی ہو جائیں گے کیونکہ ہوتا یہ کہ جب قلب اندہ اور ہندیرہ ہوتا ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا اور انسان جس کیفیت میں اس کیفیت کو اصل سمجھتا ہے جیسے کمرے میں ہندیرہ ہو آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے مصدر میں ہی کھڑا ہوں لیکن جیسی لائٹ جلاتا دوست کو سو چیزیں نظر آتی اچھی بری بالکل اسی طریقے سے یہ بہت سے لوگ آج نظریاتی جب ویجدانی بہت سے کیفیات میں مبتلا ہیں کوئی گمرہے کی عقیدے پر ہے کوئی ہدایت پر ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت ہے کیا تو اگر وہ یہ عمل کریں اور کر کے تو اللہ سے دعا کر لیں انشاءاللہ جب قلب کی روشنی سامنے آئے گی تو سب حقائق کھل جائیں گے یار یہ تو عقیدہ گمرہ ہے یہ نظریہ میرا غلط ہے یہ تو صورت صحیح نہیں ہے ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اس میں خوبی ہے اور آج کی دنیا میں اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ نظریات کا تشتت اس قدر پائے جاتا ہے کہ انسان کے لئے فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ عمل جو ہے سات مرد بسورت نور کی تلاوت شب جمعہ میں اور اس کے بعد ہزار دفعہ یا نورو کا ورد اولاقی گیر مرد پر درود ابراہیمی پڑھ لیں اور دعا کر لیں یہ اس میں بڑی تاثیر ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لئے پڑھنے میں زبردست طاقت ہے لیکن اس کے ساتھ یا نافیو ملا لیں یا نورو یا نافیو یا نورو یا نافیو تو گوئی ہے کہ وہ نور کا پورا پورا نفح حاصل ہوگا اور ظاہر کہ صحت خود ایک نور ہے ایک روشنی ہے کیونکہ اگر صحت نہیں ہے تو انسان بہت سی چیزیں اس پر مزمجل ہو جاتی ہیں لہذا نظر بھی نہیں آتی لیکن اگر صحت مد ہے تو آنکھوں سے چاکو چوبن صحت سے چاکو چوبن تو بہت سی چیز اس پر مکشف ہو جاتی کھل جاتی ہیں تو وہی والی بات ہے اس لئے صحت میں بڑی تاثیر تو یہ اور وہ انسان اپنے نام کا عدد نکال لے یا خود اس کا عدد اس کے جو ہے عدد کبھی دو سو چھپن ہے ٹو ففٹی سکس اور عدد مفرد اس کا چار ہے فور تو ٹو ففٹی سکس ٹائم جو پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس مریض پر دم کریں روزانہ یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کرنا ہے صبر دس تاثیر ہے انشاءاللہ اس کو اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرما دیں گے تو یا نورو یا نافو یہ پڑھنا اور تیسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان جب وہ کسی بیسے کوئی استخارہ کہتے ہیں کوئی ایک ایسا کام ہے چیز اس کو سامنے میں نہیں آرہا ڈبل مائنڈڈ ہو رہا ہے اب وہ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے تو اس کے لیے برات کو سو کر فیصلہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو کہے کہ چھوٹا سا استخارہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھا جائے گا اللہ و نور و سماواتی والرز یہ آپ پڑھیں گے آنکھ بند کر کے اپنے دل پہ تصور کر کے اللہ و نور و سماواتی والرز آپ پڑھتے رہیں گے اور یہ فورٹی ون ٹائم پڑھیں گے اکتالیس مرتبہ اول آخر جو ہے تین مرتبہ دور دے ابراہیم میں پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد آپ نے سینے پہ پھونک باریں اور سر اٹھائیں تو جو صحیح فیصلہ ہوگا وہ آپ کے فوراں قلب و جان میں ظاہر ہو جائے گا آپ اس کے مطابق فیصلہ کر دیں انشاءاللہ کبھی ندامت نہیں ہوگی کیونکہ وہ خاص نور جو ہے وہ ویجدانی طور پر اللہ مہیا کر دیں گے اور آپ کی زبان پر فیصلہ آئے گا کہاں جی ٹھیک کر دو بھی یہ کام یا نہیں کرو بھی تو یہ ایسی کیفت ہو جاتی ہے تو یہ بہت زبردست اور آسان استخارہ بن جاتا ہے اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ مکاشفات ہوں علم کشف کی کوئی کیفت ظاہر ہو اس کے لئے اس کو کسرت سے اس کا ورد کرنا کسرت سے مراد یہ کہ کوئی عدد اگر متین کرنا چاہتا ہے تو اپنے نام کے عدد نکال کے اس کو آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یا خود اس کے جن عدد ہے ٹو فیفٹی سکس اس کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو جتنا عدد آ جائے وہ عدد رات میں یا دین میں کسی تنہائی میں کہ کوئی دوسرے کا وہاں گزرنا ہو تو وہاں اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے قلب کی تصور کر کے توجہ کر کے اس کا یا نورو یا نورو یا نورو کا وید رکھے اور اول آخی گیار مرد پر دروشی پڑھ لے اور پڑھ کے اپنے برد میں پھونک لے اور اللہ سے دعا کر لے تو یہ روزانہ یہ جو کرنا ہے وقت نہ بدلے وقت ایک متین کر لے کہ میں نے مغرب کے بعد اتنے بجے کرنا ہے یا دن میں اتنے بجے کرنا ہے جگہ بدل جائے کوئی بات نہیں ہے کہ وقت نہ بدلے لیکن ہو تنہائی کی جگہ کہ دوسرا جو ہے انسان وہاں پر موجود نہ ہو تو اس طریقے سے یہ کرے اور یہ پورا ایک چلہ کرے اکتالیس دنی پابندی سے کرے تو پہلے دن کی کیفے نوٹ کر لے اور آخری دنوں کی کیفے نوٹ کر لے تو انشاءاللہ بہت بڑا فرق دیکھے گا اس کو اللہ تبارک وضائے خاص جو ہے وہ ایسی ویلپاور عطا کر دیں گے کہ چیزیں اس پر منکشیب ہونے لگیں گی کہ اس کے حقائق کیا ہے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے پریشان کرتا تنگ کرتا اور موزی دشمن ہے باز ہی نہیں آتا اس کے لیے صورت جو وہ نور کی تلاوت کرے صورت نور کی تلاوت کی بات صورت نو کی تلاوت کرے یعنی نو علیہ السلام کے نام کی جو صورت صورت نور کی تلاوت کرے اس کے بعد یہ یعنی نورو اس دشمن جو بھی ہے اس کا نام کے عدد اگر نکال سکتا ہے اس کے نام کے عدد نکال لیں نہیں نکال سکتا تو پھر خود اس کے اپنے جو عدد ہیں وہ عدد جو ہے تین کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں تو ففٹی سیس کو تو جو عدد آئے وہ اتنا عدد پڑھنا ہے پوری یکسوی توجہ ساتھ اس موزی کے لیے پڑھنا ہے پڑھ کے دعا کر لینی ہے چار دن یہ عمل کریں انشاءاللہ چار دن میں جب وہ دشمن جو مغلوب ہوگا زیر ہو جائے گا بہت موزی ہے اس کی قسم میں ہرایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو راستے سے ہٹا دیں گے تو یہ ضرورت اس میں تاثیر ہے اگر چار دن میں نانتی یا ظاہر ہوئے چار دن اور کرے پھر بھی نہیں تو چار دن اور کرے تو گئے کہ بارہ دن کا نصاب ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دشمن سے چھٹکارہ نصیب ہو جائے گا یہ اس پر تاثیر ہے سبحان اللہ حضرت یہ جو آپ نے آخر میں بات کی دشمن والی یہ میں آپ سے بعد میں سوال پوچھوں گا مجھے جواب آپ نے دے دی ہے لیکن میں سوال ضرور پوچھوں گا کسی نے پوچھا ہے آپ نے آپ نے جو باتیں کیوں ان میں خاص خاص باتیں ساری باتیں تو خاص ہیں لیکن قلب کی روشنی یہ آپ نے بات کی یعنی آنکھوں کی روشنی تو اللہ نے ہمیں دیوی ہے جس سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن قلب کو روشن کرنا بھی ایک ضروری چیز ہے اور یہ النوروں کے ذریعے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے فرمایا اور ایک جو چیز مجھے سمجھ آئی جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ کہ دن کی روشنی میں جاکتے ہوئے استخارہ کرنا یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہیں نہیں سنا ہم نے مصطلب استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ رات کو پڑھ کے سوئیں خواب آجائے تو آجائے نہیں آئے تو اگلی دن پھر کریں اگلی دن پھر کریں استخارہ ایسا ہوتا ہے نورملی لیکن یہ دن کی روشنی میں تنہائی میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی آنکھیں بن کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کا جیسے آپ نے بتایا ویرد کر لیں تو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے یا کچھ مائنڈ بن جاتا ہے کسی کام کے اوپا تنہائی بھی ضروری نہیں ہے اگر مجمع میں بیٹھے ہیں آپ سے پوچھ رہے ابا جی اب اس بارے بتا یہ کیا کریں اب آپ ڈبلو مینڈ یہ کیا کریں فیملی ساری بیٹھیں اسی وقت توجہ دل پر کر پڑھ لیں پورٹی ون ٹائم پورٹی ون ٹائم اور فیصلہ صحیح ہو جائے اور فیصلہ صحیح ہو جائے واہ واہ سبحان اللہ جو آپ نے بات کی علم کشف کی وہ بھی بہت زبردست ہے کہ ایک تالیس دن کر لیں اور پھر فرق دیکھ لیں پہلے دن اور آخری دن میں تو یعنی کچھ نہ کچھ دل میں سکون کچھ نہ کچھ نہ کوئی خاص بات ہو جائے گی ایسے ہی ہے نا تو یہی باتیں ہیں جن کو سمجھنے والے سمجھیں اور استعمال کرنے والے استعمال کریں تو ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے بہت خوب حضرت